سو آپ کچھ دوست ہیں آپ تقریباً سارے ہی کالیج سفارے ہو چکے ہیں آپ میں سے کچھ ایک عادت دوست جو ہیں وہ نہیں پاس ہو چکے کسی ایک فائننشل ایشیو ہو گیا اس کی وجہ سے اس کو کالیج سے نکلنا پڑا اور اب وہ ہے کسی پیٹرول پمپے کام کر رہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ میں تو فلنجا کا جاب کر رہا ہوں اور اس بیچاروں کا آپ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں یہ ہے لا اسخر قوم من قوم اگر باتا اس کا وہاں پہ اس پیٹرول پمپے کھڑا ہونا بھی اللہ تعالی کی نزدیک نوبل اور ڈگنیفائیڈ ہے یہ چیز سوچنا کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس اچھی جوب ہے اگر باتا ہم یہ کسی اجنبی لوگ کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے یہ بلکہ اپنے خاندان کے لوگ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے آپ کو کچھ بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا میں فارمیسس بننا چاہتا تو اس کا خاندان کے کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم نکمے ہو تم سے یہ امید نہیں تھی صرف فارمیسس بنو گے جی میرے وقت اچھا استعمال ہوگا میں اپنے فارک ٹائم میں اور بھی چیز کر سکتا ہوں میں شوہر نہیں ہوں کہ اگلے پانچ سال چھ سال میں یہی سٹیڈی کرنا چاہتا ہوں سو اسی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں فارمیسس بن جاتا ہوں اور اس سے بھی بہتر یہ تو آپ کر لیں کہ والدانی کے لئے سوسائیڈ ہے اگر کوئی ان کا بچہ کہہ دے کہ میں نے نرس بننے اچھا اس وجہ سے تمہیں بائلوجی پڑھی سی تاکہ تم نرس بن سکو اس سے بھی بہتر اگر آپ میں سے کوئی بچہ یہ کہہ دے کہ میں نے تاریخ پڑھنی ہے ہسٹری میں جانا ہے تو ان کے والدان کا کیا ریکشن ہوتا ہے اچھا کیا کرو گی ہسٹری پڑھ کے کونسی جوب تمہیں مل گی مجھے ہسٹری پسند ہے ہو سکتا ہے کہ میں پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو آگے پڑھاؤں اچھا تم ٹیچر بنوگی بھائی کوئی صحیح کام کرو ٹیچر بنوگی پتہ ہے جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے وہ ٹیچر بن جاتے کم از کم لا سکول چلے جاؤ کوئی وکیل بن جاؤ کوئی اصل کام کیوں نہیں کرتے اور اس سے بھی برا اگر کوئی نوجوان یا بچہ یا بچی یہ کہہ دے کہ ہم نے سیکولوجی پڑھنی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں کانسلرز کی بہت ضرورت ہے ہماری عورتوں کو کانسل کی ضرورت ہے والدین کو کانسل کی ضرورت ہے بچوں کو کانسل کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جن سے ہم کانسل لے سکیں نسیحہ لے سکیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نون مسلم کی کیر میں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ زیادہ تر نون مسلم ہیں تو اگر کوئی سوچ لے کہ یا میں نے کانسلنگ میں جانا ہے تو ہر بندہ جو ہے اس کا مزاق اورانہ شروع ہو جائے اچھا کانسلنگ میجر ہوگا اچھا اس کو کر رہے کیا کروگے تم اس سے کیا تمہارا کریج بنے گا لوگوں کو کم تر محسوس کروانا اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ جس میں دیا ہے اس کام کے لیے ان کو کم تر محسوس کروانا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام نہ کریں اچھی جوپ نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم تر نہ محسوس کروائیں اس کام کے لیے جو وہ کر رہے ہوتے اب باتا ہے آپ کے درمیان بھی ایسے نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو سکول یا کالیج میں بالکل اچھے نہیں ہیں آپ جتنی بھی انہوں نے محسن کر لیں وہ نہیں پڑھ پا رہے لیکن وہ گاڑیاں ٹھیک کرنے ہیں بہت اچھے وہ نیچرلی میکینکس پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے پورے ملک کے بیس میکینک ہوں وہ سو آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ اس کا سرسال کرتے رہیں اس وجہ سے کہ جناب اس کی ڈیگری کمپلیٹ نہیں ہوئی اس نے ٹرائی کی تھی اس سے نہیں ہوا لیکن جیسے اس نے یہ کام شروع کیا اب اس کے تین چار اپنے خود کے گراج ہیں اور اب وہ ہائر کرے گا اس اکاؤنٹنٹ کو جو گریجوئیٹ ہویا ہے اس کالیج یا انیورسٹی سے جہاں سے یہ فیل ہوا تھا ایسا ہوا ہے ہر کوئی جو ہے اس کا ایک ہی راستہ نہیں ہو ہر کسی کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو یہ راستے جو سوسائٹی نے ہمیں دکھا دی ہیں یہی صرف راستے ہیں معاشرے میں عزت پانے کے لئے کہ اگر آپ نے ڈگری حاصل کر لی کالیج سے ہاں بھئی تو آپ عزتدار ہیں اگر آپ کی کسی آفس میں جو ہے تو آپ عزتدار ہیں اگر آپ یہ یہ کریں گے تو آپ عزتدار ہیں لیکن اگر آپ کسان ہیں تو آپ کی کوئی عزت نہیں اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں تو آپ کی کوئی عزت نہیں اگر آپ مکینک ہیں تو کوئی عزت نہیں ہے اگر آپ کسی سٹور میں کام کرتے ہیں تو کوئی عزت نہیں ہے یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کی ہے کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس بارے میں ہم ایک صف میں کس وجہ سے کھڑے ہوتے ہم کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی پہلے جوب بتاؤ پھر ہم آسد کھڑے ہونا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا تم پیسہ کماتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اکرم اور کریم وہ لوگ ہیں جو تقوی میں سب سے زیادہ ہیں اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ دَارُ الْآخِرَةَ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَا عُلُوبًا فَرْضِي وَلَا فَسَادَ وہ آخری گھر یعنی کہ جنت ہم ان کے لئے بنا دیں گے ہم ان کے لئے ریزرب کر لیں گے ان لوگوں کے لئے ہم نے یہ بنایا ہے وہ لوگ جو اس دنیا میں کوئی بڑاپن یا وہ جو دوسروں کو کم تر اور خود کو بہتر سمجھتے ہوں وہ لوگ جو دوسروں کو کم تر محسوس کرواتے ہوں اس دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا لَا يُرِيدُنَا عُلُوبًا فَرْضِي اور جب آپ اس طرح کا کلچر اس طرح کی سوسائیٹی بنا دیتے ہیں جہاں کچھ لوگ بچارے کم تر محسوس کر رہے ہیں کچھ لوگ بڑتر محسوس کر رہے ہیں اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نچلے درجے میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں لوگوں کو جو صحیح سے نہیں کما پا رہے جن کے حالات نہیں اچھے ہیں تو وہ لوگ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی ہمارا بھی ایک محل ہوگا ہماری بھی ایک سپورٹس کار ہوگی ہم بھی ایسے زندگی گزاریں گے یہی فساد ہے یہ جو کلاس سوسائیٹی ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے نا کہ ایک جو گروپ ہے وہ لگتار جو ہے دوسرے گروپ کے ساتھ کھیل رہا ہے یہی فساد ہے یہی چیز اب دیکھیں گے کارون کے قصے میں ہوئی اسی وجہ سے یہ آیت آتی ہے اسی قصے کے آخر میں تمام اسرائیلی بنی اسرائیل تو تھے وہ غریب تھی انہوں نے کیا کہا کاش کے ہمارے پاس بھی وہ ہوتا ہے جو کارون کے پاس ہے کیا میری زندگی ہوتی اس کی طرح اگر میرے پاس مال ہوتا کیا بات کاش کے میرے پاس بھی ہوتا یہی تو کرپشن ہے اس کی جڑگی ہے یہ دلوں کی کرپشن ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بس پیسہ کمانا چاہتے ہیں چاہے وہ جہاں مرضے سے آ رہا ہوں پھر ان کو بروانی ہوتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کہ جب تک اس سے اچھے پیسے آ رہے ہیں میں کام کروں گا یہ ٹیک ہے نا اچھے پیسے کمانا رہا ہوں کیا فرق بڑتا ہے سو جو حلال ایرننگ جو اللہ نے بتائی ہے وہ چلی جاتی ہے انسان پھر وہ نہیں کماتا موسیقی 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 موسیقی